اسلام آباد سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر مہنگائی کی چکی میں پیس رہی عوام کے لیے نئے پریشانی آگی فارما انڈسٹری کے جانب سے ادوائیات کی قیمتوں میں پچھت فیصد اضافے کا مطالبہ کر دیا گیا یہ مطالبہ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران شیئرمن پاکستان فارما سوٹیکل مینیو فیکچرز اسوسییشن کے شیئرمن کاسی منصور دلاور نے کیا انہوں نے کہا کہ کرونا کے بعد پیدا باری لاغت میں کئی گناہ اضافہ ہو چکا ہے اس لئے حکومت ادوائیات کی قیمتوں میں پچھت فیصد تک اضافے کا اعلان کریں انہوں نے کہا کہ سیلز ٹیکس فیولز اور مہنگے ڈولر سے ادوائیات کی لاغت بڑھی ہے جس کی وجہ سے فارما انڈسٹری کے لیے مزید ادوائیات بنانا مشکل ہو رہا ہے وزیراعظم فارما انڈسٹری کو تباہی سے بچا لیں حکومت کو مطالبات کی منظوری کے لیے تیس جون تک کا وقت دے رہی ہیں اس کے بعد آئندہ کے لاحے عمل کا اعلان کریں گے